بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اکثریت گناہ کی مرتقب ہو تو اجتماعی عذاب آ سکتا ہے تاکہ قوم سمل جائے اور گناہ سے توبہ کر لیے اولیاء اکرام اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں اور قوم الٹا بھاگ رہی ہو تو بھی اجتماعی عذاب آ سکتا ہے عذاب کی طرح کئی طرح کے ہوتے ہیں جس میں معاشی ہے یا جسمانی اقصان پہنچ سکتا ہے یا عذاب معمولی بیماری سے لے کر خطرناک محلک بیماری یا معذوری یا کوئی بابا ہو سکتی ہے بعض اوقات چھوٹے بچے پر بھی ازمائش آ سکتی ہے اور ان کی بنیادی وجہ بڑوں کی گناہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات چھوٹوں کی گناہ کی وجہ کر بڑوں پر ازمائش آ سکتی ہے ان سب کی بنیادی وجہ قرآن سے دوری ہے جب صحابہ معمولی سے بیماری ہونے پر یا کوئی مشکل ہو تو خود کو قرآن سے پڑکتے تھے کہ کہیں وہ کوئی اقدام اس کے خلاف تو نہیں کر رہے ہوتے قرآن میں اللہ نے بے شبار مثالیں دیکھ کر سمجھایا ہے مثال کے طور پر سورہ الکہب آیت 32 سے 42 تک قامت کا اقین نہ رکھنے والا پر باق برباد ہو گیا نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی اللہ کے عذاب سے بچنے کا واحد ذریعہ قرآن سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے تمام فرقوں سے اللہ صرف قرآنی مسلم بن کر دکی انسانیت کی خدمت کرنا ہے اسلام علیکم مijnب Tool بنو lá بتoute ب tod هست موسیقی بد